ڈیر ویورز آج کس لیکچر میں آپ سیکھنے والے ہیں کہ آپ ایم ایس ایکسل میں ویب سائٹ کا ڈیٹا کس طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی چاندیک سیکنڈز میں جیسے کہ فرض کیجئے کہ مجھے یہاں پہ لسٹ آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے مجھے ڈیٹا چاہیے تھا اور میں نے یہ وکی پیڈیا سے ڈیٹا یہاں سے لینا تھا اب اگر میں اس ڈیٹا کو یہاں سے کپی کرتا ہوں دائیکٹر میں کپی اور پیسٹ کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا بلکل بھی ویسا نہیں یہاں پہ پیسٹ ہوگا جیسا مجھے چاہیے فرض کیا میں نے اسے کپی کیا اور اس کو یہاں سے کپی کرتے ہیں کپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایکسل میں آ کر اس کو پیسٹ کا دیا اب دیکھیں جیسے ہم یہاں پیسٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے تو مجھے اس طرح سے ڈیٹا نہیں چاہیے بلکہ مجھے کمپلیٹ ڈیٹیل اور ایک فارمیٹنگ کے ساتھ مجھے ڈیٹا چاہیے تو ڈیٹا کو میں نے کس طرح سے لے کے آنا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں دوسرے سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ویب سائیڈ کو اپن کر لینا ہے جس ویب سائیڈ کا ڈیٹا آپ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جتے فرض کیجئے کہ یہ والی ویب سائیڈ ہے اور اس کا یورل جو ہیں ہم یہاں سے کپی کر لیں گے اس کو سیٹ کرتے ہیں رائٹ کلک اور کپی کریں گے کپی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں چلی جانا ہے ایکسل پہ اس کے بعد آپ نے data tab پہ جانا ہے data پہ جانے کے بعد آپ from web پہ کلک کریں گے تو جیسے ہم from web پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے from web کا یہاں پہ ایک box open ہو جائے گا تس یورول کو آپ نے اس box کے اندر paste کرنا ہے تاکہ data کو ہم easily وہاں سے extract کر سکیں تو کچھیں wait کرتے ہیں آپ کے سامنے dialogue box open ہوگا یہاں پہ ہم right click کر کے اسی یورول کو یہاں پہ paste کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ okay click کریں گے okay click کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ میں wait کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے اس میں connect کے اوپر اور connect پہ جیسے click کریں گے net کا connection آپ کے پاس on ہونا چاہیے تو کچھ سیکنڈ wait کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ data show ہو جائے گا تو کچھ دے wait کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے navigator کا یہ panel open ہوگا تو یہاں آپ دیکھیں table 1 ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہ table 0 table 1 ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ ہم click کرتے ہیں فرض کیجئے کہ میں نے پہ click کروں گا یہ تمام کا تمام data میرے پاس یہاں پہ load ہو جائے گا آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس یہ data دیکھیں یہاں پہ load ہو چکا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ facebook platform کے والے سے detail ہے کہ کس country سے ہے اس کے بعد launch cup ہوا اس کے بعد اس میں monthly active users کے کتنے ہیں اس کے بعد other metrics میں کتنے ہیں مکمل detail کے ساتھ یہ data دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا insert ہو چکا ہے تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ MS Excel کے اندر آپ کسی بھی ویب سائٹ سے کوئی بھی data کے اس طرح سے Excel میں import کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی